موسیقی شہباز شریف کو اب تک بہت سے مہنگے تحائف ملے ہیں بلکہ خلیجی ممالک سے انہیں سابق وزیر آزم عمران خان سے مہنگے تحائف ملے شہباز شریف کو ملنے والی گھڑیاں عمران خان کو ملنے والی گھڑیوں سے بھی مہنگی ہیں شہباز شریف نے زمن میں توشہ خانہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں توشہ خانہ کے تحائف پاکستان میں ایک تنازع رہے ہیں یہ سوال اہم رہا ہے کہ کیا وزیر آزم کو بطور وزیر آزم ملنے والے تحائف انہیں خود لینے چاہیے کہ نہیں اس حمام میں سب ننگے رہے ہیں سب نے ہی یہ تحائف لیے ہیں اس حوالے سے قوائد بھی بہت نرم ہیں وزیر آزم صرف 20 فیصد پر یہ تحائف لیتے رہے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ وزیر آزم کو یہ تحائف لینے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ یہ انہی کو تو ملے ہوتے ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پاکستان کے وزیر آزم کو ملتے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں جائیں تو کیا انہیں ایسے مہنگے تحائف دیے جائیں گے اس لیے یہ جب تحائف ملے بطور پاکستان کے وزیر آزم کو ہیں تو اس پر حق بھی ریاست پاکستان کا ہونا چاہیے یہ پاکستان کی ملکیت ہونی چاہیے بہرحال عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف کو جس طرح لیا اس نے معاملے کو شدید متنازعہ بنا دیا عمران خان کی جانب سے مہنگی گھڑیوں کی مارکٹ میں فروخت نے پاکستان کی عالمی سطح پر بہت سبکی کروائی بہائف رکھنا ایک بات ہے ان کو فروخت کرنا بلکل دوسری ویسے بھی تحفے کو بیچنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تحفہ تحفہ ہوتا ہے آپ اسے رکھ تو سکتے ہیں لیکن اسے بیچنا اخلاقم درست نہیں سمجھا جاتا پھر عمران خان توشہ خانہ سے آئی فون اور ٹی سٹ جیسے چھوٹے تحائف بھی لے گئے ان کی قیمت پر بھی تنازعہ موجود ہیں ویسے کسی کو بھی عمران خان سے یہ امید نہیں تھی وہ توشہ خانہ کے تحائف اس طرح لے لیں گے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا وہ سیاست میں کسی مالی مفاد کے لیے نہیں آئے اور دوسری طرف توشہ خانہ سے اس طرح چیزیں لینا سمجھ سے بالاتر ہے اس نے عمران خان کے ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے لیکن اب غلط طریقے سے یہ تحائف لینا عمران خان کے گلے کا پھندہ بھی بن گیا ہے ان کے خلاف سپیکر قومی اسیملی نے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیج دیا ہے قانونی ماہرین کی رائے میں یہ بہت سنگین ہے پھر تحائف کی فروخت کو دوسرے ممالک کے سربراہان نے بھی پسند نہیں کیا تھا بہرحال شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے مسئلے کو درست طریقے سے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا توشہ خانہ کے گودام میں بھی یہ تحائف بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا ان کی نیلامی کی بہت بات کی جاتی تھی لیکن دوسرے ملک سے ملنے والے تحائف کی نیلامی بھی بیرونے ملک کوئی اچھا تاثر نہیں دیتی دوست ممالک کے سربراہان کیا سوچتے کہ ہم نے جو تحفہ دیا ہے یہ کیسا ملکہ اس نے نیلامی کر دیا ویسے بھی کسی تحفے کی قیبت لگوانا کوئی اچھی بات نہیں تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے اس سے پہلے طیب بردوان کی بیوی کے ہار کا تنازعہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس لیے ان کو وزیرعظم ہاؤس میں ایک میوزیم بنا کر وہاں رکھنا ہی درست قدم ہے لوگ دیکھ سکیں گے کہ کب کس ملک نے ہمارے وزیرعظم کو کیا تحفہ دیا ابھی کچھ سال ہمیں تحائف جمع کرنے چاہیے جب تحائف بہت زیادہ ہو جائیں تو دیکھیں گے کہ اس میوزیم کو کہاں لے کر جانا ہے شہباز شریف نے پاکستان کی سیاست میں ایک اچھی روایت قائم کی ہے مطور وزیرعظم پنجاب انہوں نے جتنے بھی بیرون ملک دورے کیے ان کے تمام اخراجات جیب سے ادا کیے تھے ان کے وزیرعظم سے ہٹنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سی تحقیقات کی لیکن انہیں کچھ نہیں ملا بلکہ پنجاب اسیمبلی میں ایک سوال کے جواب میں تحریک انصاف کی حکومت نے خود تسلیم کیا تھا کہ دس سال وزیرعظم پنجاب رہنے کے دوران شہباز شریف نے اپنے کسی بیرون ملک دورے کے دوران کوئی سرکاری اخراجات نہیں کیے بلکہ وہ تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے تھے تاہم عمران خان شدید کوشش کے باوجود ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکے ورنہ عمران خان کو پہلے دن سے علم تھا کہ شہباز شریفین کے اصل متبادل ہیں اس لئے شہباز شریفین کے ٹارگٹ نمبر بن رہے دنیا بھر میں سربراہان ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں ان تحائف کو عزت سے وصول بھی کیا جاتا ہے اور ان کو عزت سے بھی رکھا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے تنازیات نے پاکستان کی بہت جگہ سائی کروائی ہے بلخصوص فروخت نے تو مزاکی بنا دیا ہے تاہم شہباز شریف نے اب معاملے کو درست طریقے سے سلچایا ہے مجھے امید ہے کہ اب جب یہ تحائف جمع ہوتے رہیں گے تو ہمارے پاس ان تحائف کو ایک خوبصورت گلدستہ جمع ہو جائے گا میرے خیال میں کسی بھی سابق حکمران کا خاندان بھی اگر کوئی چیز واپس اس میوزیم میں رکھوانا چاہے تو اسے پوری قیمت سرکاری خزانے سے ادا کر کے یہ تحفہ واپس خرید لیا جانا چاہیے کیونکہ بہرحال تحفہ پاکستان کا ہے ماضی کی غلط پالیسی کی وجہ سے چلا گیا تھا شہباز شریف کے اس فیصلے کو عوامی سطح پر بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے جس سے عوام میں حکمرانوں کا امیج بہتر ہوگا اور تنازیت ختم ہوں گے سیاستدانوں کو اب اپنی امیج بہتر کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے